ابھے آپ کو بتائیں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے بعد روسی صدر متحرک ہو گئے ولادی میر پروٹن نے ترکی اور شام کا غیر متبقے دورہ کیا اور دونوں راہنماوں سے علاقائی معاملات پر گفتگو کی روسی حکومت کا ترجمان دمیتری پیسکوف کے مطابق ولادی میر پروٹن نے دمشق میں روسی اسکری پوس کا دورہ کیا اور وہاں صدر بشار الاسد سے ملاقات اس موقع پر دونوں راہنماوں کو شام کے مختلف علاقوں کی صورتحال سے متعلق اسکری ریپورٹس پیش کی گئی دمیتری پیسکوف کے مطابق بشار الاسد کے ساتھ اپنی گفتگو میں روسی صدر نے کہا کہ اب ہم اعتماد کے ساتھ ہی کہہ سکتے ہیں کہ شام میں ریاست اور ملک کی علاقائی سالمیت کی بحالی کی طرف ایک بہت بڑی پیشرف سامنے آئی ہے عالمی سطح پر روسی صدر کا ترکی اور شام کا یہ دورہ غیر متوقع تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ دوہزار سترہ میں شام کے شہر لٹاکیا میں روسی حمیم ہوائی اڈے کے دورے کے بعد ولاد امیر پیوٹن کا شام کا یہ پہلا دورہ ہے شام کا دورہ مکمل کر کے روسی صدر ترکی پہنچے جہاں انہوں نے ترک صدر طیب اردگان سے ملاقات کی اور علاقائی معاملات پر تبادہ خیال کیا ولاد امیر پیوٹن ترکی میں گیس پائپ لائن کا ارتطاع بھی کریں گے